ایک قائد عوام کا شہید زلفکار علی بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو دوسرا مرہوم زیان الحق کا مسلم لیگ ہے اب بسلہ یہ ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ دیتی ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کا جماعت ہے کسان کا جماعت ہے مزدور کا جماعت ہے وہ دوسری جماعت وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بڑتا تین دفعہ وزیر اعظم بن کے آپ کا خون چوستا ہے پیٹ نہیں بڑتا اب چوتی بار بننا چاہتا ہے اور چوتی بار آپ کا خون چوستے گا پہلی دفعہ اس کو وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ انہی کے ساتھ لرپ پڑے جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا اس کا نقصان آپ کا ہوا ملک کا ہوا دوسری دفعہ اس کو دو دہائے اکثریت کے ساتھ مسلط کیا گیا پھر بھی وہ انہی کے ساتھ ٹکڑائے جنہوں نے اس کو دو دہائے اکثریت دلوایا وہ پھر حکومت ختم اور نقصان آپ کا نقصان عوام کا تیسری دفعہ یہ کہیں ہوتا ہے تیسری دفعہ وہی ناکام شخص کو ایک بار پھر مسلط کر کے دو دہائے دو دہائے اکثریت دلوایا دو دہائے اکثریت اور پھر بھی انہوں ہی لوگوں سے ٹکڑا جنہوں نے ان کو مسلط کیا اب اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار بن جاتا ہے تو اس نے یہی کام شروع کرنا ہے وہی رونے دونا کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا آپ نے اب پنجاب کے عوام کو یہ بات سمجھانا ہے کہ مقابلہ دو جماعتوں کے ہو رہا ہے میدان میں دو جماعت ہے اس صوبے میں اکثریت عوام انٹی نون لیگ ہے اس صوبے میں اکثریت لوگ میعہ صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ گھر گھر جائے آپ سب کو سمجھائے اپنا ووٹ زائی نہ کریں ایک بار بلاول بھٹو زرداری پہ اعتماد کریں ایک بار تیر پر تھپا لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا راستہ روکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سازش کو ناکام کرواتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا حکومت نہیں آپ کا حکومت بنائیں گے آپ کا اگر آپ کا حکومت بنتا ہے تو جو عجد و جہد ہم نے جنوبی پنجاب کیلئے شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ عجد و جہد میں اپنے ہاتھوں سے مکمل کروں گا اگر آپ کا حکومت بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنا دس نکاتی ایجنڈا پر عمل درامت کروں گا میں پنجاب کے ہلز زلا میں آپ کا لیاقت پر میں مفت علاج کا ہسپٹل بناوں گا میں ہر زلا میں یونیورسٹی کھولوں گا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام سندھ میں کر کے دکھایا ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں وہ کام کر کے دکھائیں گے آپ نے آٹھ فیوری کو آٹھ فیوری کو نہ صرف خود جا کے ووٹ ڈالنا ہے آپ نے تیر کے لیے ووٹ مانگنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے جانا ہے پورا گھر کو ساتھ لے کے جانا ہے مرد عورت سب نکلے تیر پہ موڑ لگائے اپنا مستقبل کے فیصلے آپ کی ہاتھ میں ہیں آپ نے کسی اور کو یہ فیصلہ نہیں لینے دینا اگر آپ اکثریت کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو آپ تمام منصوبے کو روک سکتے ہیں اور آپ اپنا اپنا وزیر اعظم بنا سکتے ہو